اہم خبر دیں توشا خانہ کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کی تاخیری حربے عدالت کے متعدد مرتبہ بلانے کے باوجود چیئرمن پی ٹی آئی پیش نہیں ہوئے آج پیش ہوئے تو مکمل کوشش میں تھے کہ کیس کی پیش شرف میں کسی طرح رخنا ڈالا جائے سینئر آنکر پرسن کامران شاہد صاحب ہماری صاحب ٹیلی فن لائن پر موجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں کامران صاحب بتائیے گا کیوں تاخیری حربے استعمال کیے جارے ہیں کیوں قانون کی گرفت میں بھاگ رہے ہیں جیئرمن پی ٹی آئی اور اس کا کوئی پروپر جواب ابھی تک عمران خان صاحب نے دیا نہیں ہے کوئی تیس سے اوپر سوالات کوٹ نے ان سے پوچھے تھے اور اس کے اوپر جو انہوں نے اس کیوزز دیئے وہ بڑے بچکانہ قسم کیتے ہیں مطلب جو لاس اس کی حسدیا وہ یہ تھا کہ آشورہ محرم کی وجہ سے وہ سوالات کو پڑھ نہیں سکے اب یہ معاملہ جانتے ہیں کئی مہینوں سے ٹرائل اس کا چل رہا ہے اس کے اندر بہت سے رکھنے ڈالے گئے ہیں ابھی مزید رکھنے ڈالے جا رہے ہیں ایکچولی اس وقت تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ بڑی امپورٹن سے خیار کر گئے ہیں یہ بیان ہوتا ہے جب جج ایڈ ڈی اینڈ جو ہے وہ ملزم سے سوال پوچھتا جب سارے کیس دوسری طرف سے کمپیٹ ہو چکا ہوتا ہے جب ڈیفنس کا لائر جو ہے وہ پر تمام آرگومنٹ تمام شہادے دے چکا ہوتا ہے اور جب یہ اینڈنگ اس کی ہوتی ہے تو پھر ملزم سے برای راست جج صاحب سوال پوچھتے ہیں آج بھی آیتنگ کو بلایا بتا کورٹ کے اندر چیزمنٹ ہے کے انصاف کو تو وہ انہوں نے آج بھی جواب دی دیا اب وہ کل بھی اس کے خلاف شاید کوئی اپیلوں کے چکروں میں ہیں یہ جز دن انہوں نے سوالوں کے جواب دے دی ہے جو کہ امید ہے کہ کل شاید ان سے لے لی جائیں گے اگر نہیں لی جائیں گے تو پھر ایک کورٹ کا پروسیر ہوتا ہے اس کو ایڈاپ کیا جائے گا تو اس کے بعد اس کیج کا پھر فیصلہ آئے گا اور یہ فیصلہ اگرچہ عمران خان صاحب بیسے تو کہتے ہیں کہ وہ توشہ خانہ پر انہوں نے کوئی گھپلہ نہیں کیا تو انہوں نے کوئی گھپلہ نہیں کیا تو ان کو تو یہ کیس بہت پہلے ختم کر دینا چاہیے تھا ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے موقعیشیوں سے فرار رہے پولس بھی گئی وہاں پر ان کو آریس کرنے کے لیے پھر وہ جب آئے بھی تو انہوں نے جس طرح وہ حاضری لگوائی تھی گاڑی میں بیٹھ کے ہیں گھوٹوں کے نشان لگوائے تو توشہ خانہ is a very serious case اور یہاں پہ تو نواز شریف صاحب کی بھی ایک ایسی سزا کے اوپر correction ہو گئی تھی جو سیلے انہوں نے نہیں لی تھی تو یہاں تو معاملہ جو ہے وہ بہت گھمبیر معاملہ ہے جن میں ناصرے gifts کو under value کر کے بیچنے کا معاملہ ہے اس کے علاوہ gifts کو ان کے جو text record پیش نہ کرنے کا معاملہ ہے کیونکہ تمام معاملات جو ہے serious ہیں اس کا جواب کیونکہ ابھی تک ان کے بحث کو اپر نہیں ہے بعدی و نظر میں اس لیے تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں اور اس وقت تو اب انتہا ہو گئی ہے کوٹ کی پیشنز کی بھی انتہا ہو چکی ہے اس کوٹ کے اوپر بہت زیادہ سٹے لینے کے لیے اسلامہ ہائی کور اور دوسری جگہوں پر بھی جایا گیا لیکن اسلامہ ہائی کور نے بھی کیس ریمانٹ کر کے نیچے بھیج گیا تھا اور اب اسی ادالت سے فیصلہ ہونا ہے اور امید یہی ہے کہ تاخیری حربیں اپنی جگہ میں لیکن کل کیا جیس کا فیصلہ ہو جائے گا سینئر تجزیہ کار کامران شاہد صاحب ہمارے سے ٹیلی فن لائن پر موجود تیزار آپ کے قیمتی وقت کا باقش رکھ رہا